موسیقی 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 اس نے میند کو چھتے پانے میں کھر دیرے دیرے کرم کیا میند کو اسی کے اندر اپنے کرم گیا پھر یعنی کسی اس قرد پہ پہنچے کہ وہ منوس وہ منوس جو جنرسی کی گنامی کو چھتے گا وہ قدامی بھی کسی بھی کسی بھی چیمت پر گنامی سے زکنی پایا جائے گا جیسے میند کو اس کے پر چھتے پانے ہی کے اندر ہو گیا گا اس لیے بلاد جن پر چھتے پانے شکیوں سے جن جنگ ستم انجا عورت کا کیا پہنچے گئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بودھ کا دھار میں کھولتی کے روپ میں سجا جاتا ہے دو دھرہ میں ایک پیرمنٹ آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ سیکنڈ پر والد کے اندر ایک بار ہیٹلر نے آہانیڈ پر اپنا کرا تو آہانیڈ کا تل سمجھ کے تل سے بھی چکا تو آہانیڈ پر والد کا مرد ہوں گے لیکن گنام میں بنے گے اس نے ان دیواروں کو توڑ دیا اور جنگوں کی بھوج کو اپنے ساتھ ہوگا دیا تو ہیٹلر نے ایک وائٹ اپنی آٹو وائٹ گناپی مین کلپ میں اپنی آتو کتھا میں دیکھا دنیا میں نے تو شنگین ایتری خطرناک ہوتی ہے دنیا میں نے تو شنگین ایتری خطرناک ہوتی ہے تیہے آہانیڈ کو ایٹل میں ٹھوک ہوتا ہے جتنا منش کا سیدھ پر وڈیلز ہوتا ہے اگر منش کا کوئی منش جو مننے کے لیے ایک وار تیار ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی چھتک قدام جسے گناپ نہیں بنا سکتی آپ گناپ بلتے ہیں آپ گناپ بلتے ہیں کیونکہ دوسروں میں بنیادے ستان کو پاپ دینہ کرنے کے بھائیو جو شنگانتوں کے لوگ ہاتھوں میں یہ کپنا یہ اپنا دھاڑا باتے رکھتے ہیں وہ دے لیے برامان جو ہاتھوں دھاڑے وہ دیکھتا وہ دور سے پیچھا دیتا ہے کہ میرا گناپ میں جہاں ہم کتے کے پچھا بانتے تم دیکھ لیتے ہیں میرا گھتا ہے تو آپ یہ دیکھیں جو برامان باتی پرنک راہ سے بروابیت ہو کر چھوٹیئے آپنا پٹھا باتے ہوئے ہیں وہ دور سے پیچھا دیتا ہے کہ میرا گناپ میں اس لئے آپ کا بھلا نمندر سے ہوگا نہ آپ کا بھلا کسی دیوی اور دیو کام سے ہوگا آپ کا بھلا آپ کے دورہ آپ کو دیم و بھو مکوان کے سندان سے ہوگا جو قوم اپنے پر پر کھڑا ہونا نہیں شکتی ایسی قوم کا بھلا باہر صاحب کو اس بات کو یہ حضر کو جو بات دیجئے کہتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ارے میں نے اس کی محلت کی ہے لیکن اس کا کوئی فض مجھے نہیں مل پایا ایک نمس سے کوئی پیدا ہوگا جو میرے سبتوں کی قدر کرے گا اس لئے ان کی سبتوں کی قدر آج کے ٹیل میں میں ہم لوگ کر رہے ہیں جو لوگ ہم لوگوں کو یہ کہتا ہمیں ڈائنوز کرتے ہیں ڈسپنسٹیٹ کرتے ہیں یا یادنڈ ہونے سے بچاتے ہیں کہ بابا صاحب پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتے ہیں ارے وہ باتیں ان جمانے کی تھی آج ہر پڑھا نکھا بابا صاحب کے مسئل کو لے کے آگے چکتے ہیں دوسری جمینی بات یہ ہے کہ جب تیز کے طرح ساماج اکرام دلانا چاہتے ہو یا بہت دھن کو پھلانا چاہتے ہو تو آج کے پاس کی وہ دو مار مچے ہیں یا تو سیم آپ ان لوگوں کے پاس آئیے جن کی دھن کی جن کی جنہیں دھن کی ضرورت ہے آج کے لئے مجھے کون سے دیکھیں ہمیں وہی آدمیوں جو چاند پہ 30 ساتھ پہلے جللی کے دو سو دو ساتھ آدمیوں کو دیکھیں ہر ایک خودویار میں دلتوں کی بستی میں میں گیا تھا دو سو آدمی 35 ساتھ پہلے 35 ساتھ پہلے میں میں ساتھ کرتے تھے میرے دلتوں کو نظر تین تیر رہے گیا پورے جللی کی اُس میں گیا اور چونہ ایک بار چونہ ایک بار ہم نے پروگرام کرا اور ابھی تیس ہزاری کوٹ کے اندر جو پروگرام ہم نے کرا تھا یہ سو تیس سال پرانا کوٹ ہے وہاں پر خودتے جنتی منائی پاس کے اندر منائی اور چلیوں کو بنایا یہ سب ہم نے اپنے شکھ بھائیوں کی سہیو سے اپنے مجھلی بھائیوں کے سہیو سے اپنے سمائج کے کرانتی کاری بھائیوں کے سہیو سے کرایا ہے آج آپ جانتے ہو کہ دلی کے زیادہ تر سوٹ کارٹوں کے وقیر رنپڑے ہیں جیدہ سا رنپڑے دلیتوں کے پاس ہیں لیکن ساماجک سوچ نہیں ساماجک تب ہم خودت کی بات کرتے ہیں تو سو میں سے ایک وقیر کھڑا ہوتا ہے کہ جی ہاں بودھ کا کیا یوکان ہے میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس اندر میں کہ آپ کا کلیان بابا صاحب نے جس پرکار سو نے ایک پر اسے کارٹ کر کی جاتی ہے رگل کی جاتی ہے پیٹ کرو پیٹ کر کی جاتی ہے آج کے لئے خودتہ ہن کو آج کے لئے ساماجک قرآن دی گے ستانتوں کو بابا صاحب نے بہت کارٹ پیٹ کر رگل کر تب آ کر انہوں نے دیکھا ہے اس میں سوچنا سمجھنا بلکتہ ہی ہے جیس کے اندر بہت ہنٹ کو پھیلانے کے سمجھ میں ایک سیر ایک ساعت کا سیر مجھے ہاتھا آدھاتا ہے اے مانجی اے مانجی تیری کسٹی کے طلبتار بہت ہیں اے مانجی تیری کسٹی کے طلبتار ہوتے ہیں تھوڑے سپار ہیں بہت سپار ہیں جس سیر میں تم نے کھولی اس کیسے کی دکان ارے یہاں تو پتھر کے کھڑیتار بہتے ہیں جب وہ تو پڑھن گیان اپلکت ہوا تو انہوں نے کسی کو نہیں کہنا کہا وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہا جب ان کے ان کے نہیں جاتے تھے تو کہتے تھے جاؤ چلنا چل جانے لوگ کہتے تھے کیوں تو انہوں نے کہا پرن پرانے اندویسواسوں نے سپر انٹیشنوں نے لوگوں کے دیماغ کو کوئیسے کھا دیا جیسے دیمک لگڑی کو پیچھا دی ہے کوئی ایسا جیب دیوکتی ہوگا جو مات پر چل پائے گا آج آپ دیکھئے باوہ صاحب سے بڑا وکیر کون ہے باوہ صاحب سے بڑا سینکت کون ہے آپ جس پتار میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے سمجھئے بہت کے جو کنانتی کاری فرانس کا کنانتی کاری تھا اس نے کہا کہ سونے کو لوگوں کو سونے مقدر لے کے لیے دو سرطہ بہت آرسک ہوتی ہے نمبر این لوگ کے اندر لوگ کے گونوں کو ختم کر دینا نمبر دو لوگ کے اندر سونے کو گونوں کو ارجیت کرنا آپ اپنے اندر پہنے اندرسواسوں کو اس طرح کے آپ باتوں کو آپ اسے ختم کریے جب آپ بہت حرم کو سمجھ پائیں گے جن لوگوں کے اندر کسی پرکاہ کا اندرسواس ہے جن لوگوں کے اندر کسی پرکاہ کا سپر ایسکیشن ہے وہ لوگ کدا بھی بہت حرم کو نہیں پھیلا سکتے بابا صاحب کی سکھچات کو نہیں پھیلا سکتے آپ دیکھئے محمود پرادی کا کبھی بھوکرو دیکھئے کیوی ڈیوی پرکاہ کو ایسے پٹک کے آپ کی سکتی جب تک دیکھیں بھنوں کی رکھچہ سنگوں کے دھوارے کی جاتی ہے اور سنگوں کی رکھچہ بھن کے دھوارے کی جا سکتی ہے آپ کے شمدان کی رکھچہ آپ کے دھوارے کی جائے گی آپ کی رکھچہ آپ کے شمدان کے دھوارے کی جائے گی اور آپ کے دھوارے پر شمدان کے دھوارے کی جائے گی آپ کا آپ کا دلے سے جب ہی تک سمجھ کی کارے کرتا کھڑا ہے جب تک آپ پوچھیں میں نے بہت پار میں ایک بٹی ایک سکاری آتا تھا وہ کوتوں کو پکڑ کے لے جانتا تھا کوتوں کو پکڑ کے لے جاننے کے بعد ایک مہتما سے ایک ساتھوں سے نہیں بھگا گیا اس نے ایک کوتے کو لیا اور ان سے بہت سکاریا اس کو کہا سکاری آئے گا جان بچائے گا دانہ ڈالے گا ہمیں جان میں نہیں سفنا ہے اس کوتے میں پورے جنگل کے کوتوں کو سکاریا سکاریا آیا جان میں آج کو ان سارے کوتوں کو لے گیا جان کے اندر بند ہوئے تو انہوں نے کہا سکاری آئے گا جان بچائے گا دانہ ڈالے گا ہمیں نہیں پتنا اور سکتے آپ نے پتے پڑے تھے آپ آپ جانتے ہو جب اپنی بورٹ کی قیمت آپ نہیں جانتے آپ نے ان لوگوں کو بلکل چھوڑ دینا ہے جو دلہ بات کی تر کی طرح ہے جو اپنے لوگوں کو سی کی وجہ اپنے تیتروں کو بند کروا ہے آپ کو بلے کس کرتا آپ نے اپنے رستوں کو چلنا ہے اور میں ایک بات آپ سے چلنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو جن لوگوں کو اڑنا سیکھنا ہے ایک پرینک نڈجے جنمن کے فلسپر کا بیان ہے کہ جن لوگوں کو اڑنا سیکھنا ہے پہلے انہیں کھڑا ہونا آنا چاہیے پھر انہیں چلنا آنا چاہیے پھر انہیں دوڑا آنا چاہیے کھڑے ہونے کے لیے دوڑے اڑنے کی تو بات کی اسٹیٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں اگر بھوجن میں ایک بھوجن ہی پڑ جائے تو سمپور بھوجن نشد ہو جاتا ہے اس لیے بھوجن کی فلسپی کو جانیے اُس درسل کو جانیے اُس مارک پر آپ چلیے اور ایک جو آپ کے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے بارہ بجے کا پروگرام چلیں گے تو آپ یہ مارک کے چلو گے کہ ایک پروگرام دو بجے ہوگا دو بجے آگا ہم پڑک جھبکتے ہی اپنے چین پر پروگرام کرتے ہیں ہم نے لوگوں کے پاس گلی گلی میں ہمارے ہم پر ہر بکتہ سو سو ہزار ہزار کے بار اور میں ایک بات اپوشمنٹ کے بات میں سے کہنا چاہتا ہوں ایک سچا بوت کبھی کسی بوت میں نہیں گلتا کبھی کسی کا پروگرام نہیں ہو جاتا جتنا مسکل ہے کوئے کو تھاٹے پانی پینا اُس سے کسی نیزہ مسکل ہے ایک بوت کو بھائیس کے اندر پروگرام بنانا اگر ایک سچا بوت کبھی موت سے نہیں گلتا ارے وہ جوانے کا ٹیم تھا جب بھدھ کا تھنگ چکڑ چلا تھا لیکن بابا سائے دکٹر امیڑ کرنے آج آپ کو تھنگ چکڑ دیا اور سیکھ میں ڈینڈ چکڑ دیا کہ اگر کوئی دواتنا مانے تو ڈینڈ کا پروگی جنے اور شمدان کی آپ رکھا کریے آپ انسان اس کی رکھا کریے شمدان کی رکھا کرنا بھال کی ایک تاخلتہ کو بنایا رکھنا ہے کسی بھی بیشتی کے بیچاروں کو آپ یوں ہی نہ کر کے چھوڑ دیں کہ یہ بیشتی مسلم ہے یا کوئی ہے جو آپ کے حقیقی بات اٹھاتا ہے وہ سب سے بڑا حیثی ہے اور آپ یہ بات بھی کون نشطی طروف سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں دیکھیں ایسے فائر نے کہا ہے جو آج حیران دیس کے اندر چل رہی ہے اور یہ نہ کر فن کی عرضی ہے نہ فریاد کی نہ کر فن کی عرضی ہے نہ فریاد کی اور گھڑ گھڑ کے مردہ مردی ہے میری شیاد میرے شاہدیوں پردے پروں سے نہیں اوصلوں سے اڑا پڑتے ہیں جب حوصلہ بنا لیا ہے ان کی اڑانتا تو پردناپنا میں فجور ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے